بھائی جان بٹکوائن اپنی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے چوبیس گھنٹے رہ گئے ہیں چوبیس گھنٹوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بٹکوائن میں پامپ آہے گا یہ ڈامپ آہے گا اور ساری کانی کلوز ہو جائے گی ایدہ نہیں ہونا کانی نہیں کلوز ہو سی بھائی یہ بٹکوائن ہے یہ کرپٹو کرنسی ہے اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا یہ پہلی بار نہیں ہونے جا رہا ہے جو ایٹی ایف ہے یہ ایک بڑا کیٹلسٹ ہے جو کہ بٹکوائن کو پامپ کرنے میں اپنا رول ادا کرے گا لیکن ہم نے ہر تین چار سال بعد ایک بول رن ہم دیکھتے ہیں اور اس میں ہم بٹکوائن کی پرائس کی آل ٹائم ہائی بھی دیکھتے ہیں پھر پرائس کریکشن بھی دیکھتے ہیں مارکٹ میں پامپ اور ڈم بھی ہم دیکھتے ہیں تو بھائی بٹکوائن کے جو مارکٹ کا سنٹیمنٹ چال رہا ہے وہ پیک پہ پہ پہنچ چکا ہے دو طرح کے نیرےٹیو چال رہے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایسی سی اس کو ڈیلے بھی کر سکتا ہے اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے بٹکوائن کی پرائس ڈم بھی ہو سکتی ہے ایک وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ پامپ بھی ہو سکتی ہے ایسی سی اس کو اپروف بھی کر سکتا ہے اور جو مارکٹ کے جو بڑے انیلسٹ ہیں انہوں نے بٹکوائن پامپ اور ڈمپ میں اور بٹکوائن کے جو ہولڈرز ہیں اس میں ایٹی فائیو پرسنٹ اول ریڈی پروفٹ میں جا چکے ہیں اور مزید کوئن کون سے پامپ ہونے جا رہے ہیں تو بھائی اگر ابھی تک نے علی اقوال کرپٹو آرمی کو جوین نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو آپ جلدی سے جلدی لائک کرنے اس سے پہلے کہ کرپٹو پامپ ہو جائے پامپ گیا ہونگی ہے پامپ تو ہو گئی ہے بھائی تو بھائی اب جس لیول پر بٹکوائن کی پرائیس پہنچی ہوئی ہے 47,000 کے آس پاس اس کی پرائیس چال رہی ہے تو یہاں پہ جو مارکیٹ میں دو طرح کے سنٹیمنٹ ہے دو طرح کے جو نیریٹیو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اتنے بھی لوگوں نے ایٹی ایف فائیل کیا ہوا ہے ان میں جو فیس ہے وہ سب سے زیادہ گری سکیل کی ہے اور باقی جو بلیک روک ہے وینک ہے ان سب کی جو فیس ہیں وہ کم ہیں ہمارا خیر پاکستان انڈیا میں ان سے لینا دینا کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی جو لوگ امریکہ میں دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو ان کے لیے یہ ہیلپ فول ہو سکتا ہے چیمبر آف ڈیجنل کومرس کی جو سی ایو ہیں ان کا یہ ٹویٹ تھا انہوں نے کہا تھا جی کہ ایپلیکینٹس کو ایسی سی نے مزید کومنٹس دیئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک ڈیلے سگنل لگ رہا ہے اور اس کی وجہ سے ایسی سی شاید اس کو ڈیلے کر دی اس کے بعد جو فوکس بزنس کی جنرلسٹ ہیں انہوں نے ریپلائی کیا کہ بھائی جن لوگوں کو کمنٹ ملے ہیں انہوں نے ان سے بات کیا وہ اس حوالے سے بلکل بھی ورڈ نہیں ہے بلکہ وہ کونفیڈنٹ ہیں کہ جو پروسس ہے وہ سموتلی دس جنوری کو فالو کریں گے ایتھیریم اور بیٹ کوئن کے جو پامپ اینڈ ڈمپ ہے اس میں بہت زیادہ لوگ اپنی لیوریج بھی یوز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو والیٹیلیٹی میں بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے جس طرح ہم نے پہلے دیکھا کہ مارکن میں پامپ آیا پھر ایک دم ڈمپ آیا تو انہوں نے بہت زیادہ اکاؤنٹ جو ہیں فلش کیے واش کیے اور لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا تو اس میں جو ایکسپائٹس ہیں فینینچل انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے اپنے لیوریج کو اپنے مارجن کو کم سے کم رکھنا ہے رسک کو کم سے کم رکھنا ہے جب تک یہ نیوز نہیں آتی اچھا اب جو بیٹکوئن کی پرائس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں فیبوناچی کو جو لیول ہے اس میں 0.618 کا جو لیول ہے یہاں پہ آپ دیکھیں بیٹکوئن کی پرائس اگر 48,676 کے اوپر کلوز ہوتی ہے تو یہ پھر یہاں سے 50,000 کی جو پاکٹ ہے اس کے اندر داخل ہو جائے گا 50,000 کو بریک کر سکتا ہے لیکن اگر 48,49,000 کو لگا کے نیچے کلوز ہوتا ہے اور وہاں پہ اگر سیل کا ایونٹ ہوتا ہے سیل دا نیوز کا ایونٹ ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ بیٹکوئن کی پرائس دوبارہ 45,000 ڈالر پہ یا 42,000 ڈالر پہ بھی واپس آ سکتی ہے کیونکہ بیٹکوئن اپنے ایک بڑی ریلی بنا چکا ہے تو یہاں پہ اگر ایس ای سی کی اپروول آتی ہے اور بڑا وولیم اگر نہیں لگتا کیونکہ یہ جتنے بھی بیلیون ڈالر کمپنیز ہیں انہوں نے زاری بات ہے یہ ونگو میں ساری بائنگ نہیں کرنی انہوں نے بیٹکوئن کی یہ گریجوال کریں گے ڈیفرنٹ لیولز پہ کریں گی اپنی ایوریج بائنگ پرائس بنائیں گی ٹھیک ہے تو اگر یہ ونگو میں بائنگ کریں گے تو یہ تو بیٹکوئن کی پرائس بہت اوپر چلے جائے گی انہوں نے ایسے نہیں کرنا ہے گریجوال اس کو بائنگ کریں گے جس کی وجہ سے بیٹکوئن کے ڈیفرنٹ لیولز ہمیں فیوچر میں دیکھنے میں ملیں گے ٹھیک ہے تو کرپٹو کرنسی ہے آپ کو پتا یہ ڈیسنٹرلائز ہے زیادہ تر پروجیکٹس اور اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا اسی وجہ سے جو سوشل میڈیا ہے وہ اس میں اپنا بہت زیادہ میجر رول ادا کرتا ہے کیونکہ میین سٹری میڈیا وہ پیچھے رہ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ ہر بند اپنی بات بھی کہہ سکتا ہے وہ ڈیسنٹرلائز چیز کو لوگ آپس میں ڈسکشن کا حصہ بھی بناتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ سوشل والیوم بڑھتا ہے لوگ ٹویٹر کے اوپر ٹیلی گرام کے اوپر ریڈٹ کے اوپر فور چین کے اوپر جتنا زیادہ ڈسکشن کرتے ہیں اتنی زیادہ اویرنیس بڑھتی ہے اتنی زیادہ بیٹکوائن کی پرائس اور کرپٹو مارکٹ کا سینٹیمنٹ بڑھ جاتا ہے اور بیٹکوائن اور کرپٹو مارکٹ کی جو پرائسز ہیں وہ پمپ کرنا شروع کر دیتی ہیں جب مارکٹ پمپ کرتی ہے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور جب مارکٹ ڈمپ ہوتی ہے تب بھی جب بہت سارے لوگ کسی بھی کوائن کے بارے میں نیگٹیو بات کرنے شروع کر دیتے ہیں تو اگر اس نے بیس پرسنٹ ڈمپ ہونا ہوتا ہے وہ پچاس پرسنٹ ڈمپ کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو سوشل والیم کے بہت سیادہ فائدے بھی ہیں سوشل ڈومیننس کے بہت زیادہ نقصان بھی ہیں اور بیٹکوائن کے جو والٹ ہولڈرز ہیں ان کے لیے بھائی یہ خوشخبری ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹی فائیو پرسنٹ جو بیٹکوائن کے ہولڈرز ہیں وہ آلڈری پروفٹ میں جا چکے ہیں یہ سارے جو گرین سرکلز ہیں یہ سارے وہ والٹس ہیں جو آلڈری پروفٹ میں ہیں اور جو میں نے آپ کے ساتھ دو تین دن پہلے نیوز شیئر کی تھی کہ فورٹی تھری بلین ڈالر کا والیم لگا دو اشاریہ انتیس ملین والٹس نے مل کے بیٹکوائن کو بائی کیا ایوریج پرائس ترتالیس ازار آٹھ سو دو ڈالر پہ اور جب بیٹکوائن کی پرائس پامپ کی تو یہ بھی سارے والٹس پروفٹ میں چلے گئے ہوئے ہیں آخری ریزسٹنس ہے وہ ہے اس کی اول ٹائم ہائی جو اس نے پرائس لگائی تھی تو اگر اس کو بھی یہ بریک کرتا ہے تو بھائی بیٹکوائن کے ہنڈرڈ پرسنٹ والٹ ہولڈرز پروفٹ میں چلے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹکوائن کا جو چارٹ ہے یہ جو والٹ کا چارٹ ہے یہ پوری مارکٹ میں ایک اور بولش سینٹیمنٹ کریئٹ کرے گا اچھا جی اس بولش اور بیرش کی گیم میں سینٹیمنٹ نے چھے کوئنز بتائیں جس میں انہوں نے تین کوئنز سے بتائیں جو کہ آگے آنے والے وقت میں بولش ہو سکتے ہیں اور تین ایسے ہیں جو بیرش ہو سکتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے ڈیلی کے ٹائم فریم میں رسی کے حساب سے بتایا ہے کہ ایلڈرونٹ آر ویو اور بونگ جو ہے ان کی جو رسی ہے وہ تیس کے پاس ہے تو یہ یہاں پہ ایک بڑی ریلی بنا سکتے ہیں مارکٹ میں کچھ دن یہ مزید پمپ کر سکتے ہیں اور جو بیرش ہیں اس میں میکر ہے وی بی این بی ایس آئی ہے ان کے جو رسی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی آگے آنے والے دنوں میں پرائس ڈمپ بھی ہو سکتی ہے لیکن خیر بھائی یہ تو بیٹکوین کی ای ٹی ایف کی اپروول کے بعد پلا چلے گا اور جس طرح آپ کے ساتھ میں ساری کرپٹو کی نیوز اپڈیٹ شیئر کرتا رہتا ہوں اگر آپ کرپٹو مارکٹ میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں کرپٹو مارکٹ کے بارے میں اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کا بھائی آزیر ہے بھائی میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتا رہتا ہوں تو آپ نے بس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے تاکہ میں آپ کے لئے زبردست کرپٹو کے ویڈیو بناتا رہوں تو انٹیل میں نیکس ویڈیو اپنا خیال رکھیں ٹیک کیئر پیس آؤٹ